بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا عبل قاسم محمد والسلام علی والسلام علی والسلام علی وصلہ 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 وعلا یاسوب الدین صاحب السیفظ الفقار قائد الغرر المحجلین امیر المؤمنین وراج الحق وشار الحق وحقیقت الحق والحق بالحق علی بن عبی طالب علیہ السلام والسلام علیہ السلام والسلام علیہ سیدہ النساء العالمین بنت نبی الرحمت الكریم والسلام علیہ جمعیل انبیاء والمرسلین وعوصیہ الرسل والسلام علیہ کنا دیل التوحید حجج اللہ علیہ الخلق طیبین الطاہرین الماسومین والسلام علیہ منتقم آلاللہ القائم الحجت الساحب العشر والزمان اما بعد فقد کال اللہ تعالیٰ شبحانہ فی صورت النجم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا يَنْتِكَ عَنَ اللَّهَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَيُوْا یوحان صلوات پڑھ دیجئے مَا سِلَا مَحْمَدِ نا کوئی فرشی رہتا ہے صرف عزادارِ حسین کی قوم ہے جس مجلس کا اتنا تقدس ہو جس حسین کا اتنا فیض جاری ہو کہ جہاں پر آکے فرشی مخلوق خاکی مخلوق خاتی مخلوق وہاں کی معصوم نورانی اور ملک کہلانے والی مخلوق جیسا ہو جائے اور دیکھئے انسان کا ایک ایسا شرف ہے جو ملائکہ کو بھی حاصل نہیں اور وہ شرف یہ ہے کہ ہم محافلِ ذکرِ محمد و آلِ محمد ہم جب بھی چاہیں ہم اسے قائم کر سکتے ہیں فرشتے اپنے ہاں انہیں یہ حق نہیں دیا گیا جب بھی ہم محفلِ منقد کرتے ہیں وہی آسمان سے نیچے اترتے ہیں سورہ نجم کی آیات تین اور چار کے تحت ہمارا یہ سفر جاری ہے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ محمد و آلِ محمد خدا وندِ عالم کا کون سا راز ہے اور کما حق کہو ہم اس ذکر سے اپنے رب کو رازی کرنے کی کوشش میں جھوٹے ہیں قرآن کہہ رہا ہے میرا یہ نبی ماں ینتک انالہوا میرا نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا بولتا ہی نہیں اس کی کوئی خواہش ہے ہی نہیں جو کچھ ہے میں وہ کسی کو فضیلت دے میں نے دی وہ کسی پر لانت کرے میں نے دی وہ کسی کو دربار میں بلالے میں نے بلائے وہ کسی کو دربار سے نکاح دے میں نے نکاح دے وہ کسی سے سورہ برات سورہ توبہ کی تبلیغ دے کر بھیج کے راستے میں روک کر علی کو بھیج کے کہے کہ جاؤ اس سے سورہ برات واپس لے لو کیونکہ اللہ خیر آئے یا میں جا کے تبلیغ کروں کافروں میں یا مجھ جیسا جا کے کرے یہ ہے یہ ہے یہ بھی اللہ کہتا ہے یہ میں نے کیا مصطفیٰ نے نہیں کیا اور قرآن نے کئی مثالیں دیں اے نبی یہ پتھر تُو نے نہیں مارا میں نے مارا یہ تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہو رہی میرے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہے کئی جگہ پہ فرمایا تم تو چاہتے ہی کچھ نہیں ہو جب تک میں نہ چاہوں اللہ ماہشہ جب تک میں نہ چاہوں آپ کو چاہتے ہی نہیں ہیں تو محمد مصطفیٰ بظاہر ایک وجود ہے جس میں خدا رہتا ہے آپ دیکھئے کیا خود حدیث کدسی نہیں حدیث ہے زمین و آشمان میرے نور کو نہیں سما سکتے میں خالق ہوں ان کا اب خالق مخلوق ہوئے تو نہیں سما آپ حیران ہو رہے ہیں مٹھا میں نے کہا آپ شاید مدھے رسول پہ پریشان ہو گئے کہ میں کون سے رسول کی بات کر میں تو گھبرا گیا میں نے کہا بیٹے کو کیا ہو گیا سنوات پڑیئے خدا بندی عالم کہہ رہا یہ زمین اور آسمان میں میرا نور نہیں سما سکتا واحد ایک قلب مومن جس میں میرے نور کی سمای ہے جس میں میرے نور کی سمای ہے رسول میراج پہ تشریف لے گئے اور جب میراج پہ گئے تو رسول پہ منقبت قطرت المن بہار سے روایت لے رہا ہوں کہہ رہے جب رسول گئے میراج پہ تو خدا وند عالم رسول خود فرمارے مجھ سے میرے پروردگار نے پوچھا اے میرے نبی میرے پاس آئے مجھے ملنے کے لیے یہ تو بتاؤ تمہارے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے قلب مبارک میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے سرکار نے کہا میرا رب بہتر جانتا ہے کہا نہیں میں جانتا ہوں لیکن اپنی زبان سے اقرار کرو کہ تمہارے قلب میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے رسول فرماتے میں نے بارکہ عزدی میں سر کو جھکا دیا میں نے کہا علی ابن ابی طالب کہا علی ابن ابی طالب کی تو کہا میرے نبی جس کی دل میں محبت لے کر آئے ہو میں آپ سے شوال کروں رسول کہا ہے سہت کدس میں کس کو ملنے گئے ہیں اپنے رب کو کیا خالق کے ہوتے ہوئے کالب میں مخلوق کی محبت رکھی جا سکتی ہے جب نہیں رکھی جا سکتی تو رسول زمین پر بھی نہیں ہے خود اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے ہیں اور جب سامنے ہیں اور وہاں اللہ پوچھ رہا ہے میرے سامنے آ کر بھی دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے رسول نے کہا رسول صادق نے کہا علی ابن ابی طالب کی تب خدا وند عالم نے کہا رسول خدا فروات ہیں میرے رب نے مجھ سے کہا کیا چاہتے ہو کہ یہاں بھی علی ابن ابی طالب تمہارے ساتھ ہوں تو میں نے کا چہدہ تو یہی ہوں کہ اچھا پھر زمین کی طرف دیکھ میں نے زمین کی طرف دیکھا علی سارے پردے ہٹاتے ہوئے ہم دونوں کے درمیان میں تھے لیکن ہمیں ایک مسئلہ ضرور سمجھ میں آگیا اس روایت سے تھی فضیلت کی روایت لیکن ایک مسئلہ بڑا حل ہوا یعنی اللہ نے کیا کہا رسول تمہارے دل میں محبت کس کی ہے رسول نے کہا میرا رب بہتر جانتا ہے کہا نہیں جانتا ہوں کہ دل میں کون ہے زبان سے اقرار کر اہا میرے مومن بھائیو مسجد میں تو سات قدس ہے بھی نہیں یعنی مسجد میں تو خدا کا وہ میراج ہے ہی نہیں مسجد میں تو فقط ہم اس کی عبادت کرنے جاتے ہیں یہاں پر جب ہم گئے تو یہاں پر ہمیں کسی نے کہا کہ تشہد میں علی والی اللہ نہ پڑھنا ارے یہاں تو اقرار پہ پابندی تم نے مسجد میں لگا دی وہاں اللہ کے حضور میں عام انسان نہیں کھڑا تھا محمد مصطفی کھڑا تھا اللہ اس کو بھی کہہ رہا تھا دل سے ماننا ضروری نہیں ہے زبان سے بھی اقرار رہا موسیقی اقرار ضروری ہے اقرار اور جب اقرار ہو جائیں تو اب غدیر میں غدیر میں رشول نے کیا کہا تھا اور آیت کیا اتنی تھی اے رسول آپ وہ پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کا حکم ہے اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا اور انسانوں سے مت ڈریے یاشک من الناس یاشک من الناس میں انسانوں سے آپ کو بچانے والا ہوں یعنی ولایت کا اعلان اتنا سخت ہے کہ دشمنوں سے بچانے کے لیے اللہ نے نبی کو تسکین دی اور کہا پہنچا دیجئے ما بلغ 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 کیا ہے یعنی تبریغ کیجئے اب یعنی علی کو دل میں چھپا کے رکھنا ضروری نہیں آئے بلکہ زبان سے علی کا اقرار بھی کرنا ہے اور تبلیغ بھی کرنی ہے صرف یہ نہیں اور اللہ نے تمہیں گارنٹی دی ہے کہ میں تمہیں انسانوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا لیکن ہماری روایات میں اور مودت فالقربہ کی روایت ہمارے اہل سنت بھائیوں کی سب میں ہے کہ جب رسول دکھا رہے تھے من کنتو مولا ہو فہازا علی مولا تو علی کی طرح بار بار اپنی انگلی کا اشارہ کرتے تھے کبھی اٹھا تین تین چیزیں کی رسول نے ایک دفعہ صرف زبانی کا من کنتو مولا ہو فہازا علی مولا اشارہ نہیں کیا صرف زبان سے کہا دوسری تفعہ کہا من کنتو مولا ہو فہازا فہازا علی مولا پھر تیسری مرتبہ سرکار رسالت مواب نے علی کو اپنے دونوں ہاتھوں پر بلند کر لیا اور بلند کر کے دکھا کے کہا من کنتو مولا ہو فہازا علی مولا اور جسے اللہ نے کہا کہ اگر تم یہ بات نہیں بتاؤ گیا میرے نبی تو آپ کی رسالت کا آپ نے کوئی کام نہیں کیا رسول نے اسے دکھا کے اشارہ کر کے ویسے بتا کر ثابت کیا اور غدیر پر اپنی رسالت کا حق آدھا کیا کہ اللہ میری رسالت کے حق کو قبول کر لے اس فیصلے پر جس پر پھر دوسری کیا آئیت ہے ہم نے آپ پر جب تبلیغ ہو گئی علی و علی اللہ بتا دیا گیا اس کے بعد آئیت آئی ہم نے آج کے دن آپ پر دین اسلام کو مکمل کر دیا اور ساری نعمتیں ساری نعمتیں ساری نعمتیں آپ پر تمام کر دی یعنی اللہ نے کیا کہا اور پھر ہے بھی صحیح جب غدیر میں یہ ہوا جب غدیر میں یہ سب کچھ ہو گیا اس کے بعد اللہ نے کوئی شریعت کا حکم نازل نہیں کیا یعنی آخری حکم دین اسلام کا کیا تھا علی و علی اللہ اللہ نے کہا دین مکمل کر دیا آخری میرا حکم اور میرے رسول کا یہی ہے کہ علی و علی اللہ کو قائم کرو تمہارے اوپر دین بھی مکمل ہو جائے گا نعمتیں بھی مکمل آخری میرا حکم دین بھی مکمل نعمتیں بھی مکمل کس کی وجہ سے علی کی ولایت کی وجہ سے جس شیس ہے اب دیکھئے جس شیس ہے رسالتِ محاب رسالت کے عہدے پر سرخ روح ہوئے اللہ نے کہا تھا اگر آپ نے یہ تبلیغ نہیں کی تو آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا رسول نے یہ کام کر کے اپنی رسالت کو سرخ روح کیا اللہ نے اس اعلان کی برکت سے دین اسلام کو مکمل کر دیا مخلوقِ خدا نے جب اسے مانا تو اس پر اپنی نعمتیں تمام کر دی صرف ولایتِ علی نے تین کام کیا رسالت کو جامع کیا دین کو مکمل کیا مخلوقِ خدا پر نعمتیں تمام ہو گئیں یہ ولایتِ علی نے کیا اور جو اتنے کام کر دے جو سارے ہی اہم ہیں اس کے بغیر دین کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہاں تو رسول اللہ پر غدیر میں تو ولایتِ علی کا اعلان واجب ہو جائے اور یہاں ملہ یہ کہے کہ نماز کی حالت میں مستحب ہے پڑھیں تو نہ پڑھیں پڑھ لیا تو سواب ہوگا نہیں پڑھیں گے تو نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا نہ نماز قبول نہ قیام نہ سجدہ نہ رکو نہ خدا کی عبادت نہ قرآن کی تلاوت جب تک علی ان ولی اللہ کا بیچ میں کلمہ نہ آجائے کبریہ ایسی ہر عبادت کو ٹھوکر مات مبینی پڑھیں گے مبینی پڑھیں گے مبینی پڑھیں گے عبادت تھی ہر نبی اس کا مکلف تھا ہر نبی نے اپنے اپنے معاملات میں علی کو پکارا مثلا حضرت عیسیٰ جب قید کر دیے گئے کہ صبح ان کو فاسی دے دی جائے قید ہوگے سرکار عیسیٰ آپ ساری چیزیں انجیل برناس اٹھا کر دیکھئے ساری رات مناجات پڑھتے رہے عیسیٰ ان کی کھڑکی تھی ایک جیل خانے میں اس سے وہ چاند کو دیکھ رہے تھے اور چاند کی طرف دیکھ کے کہہ رہے تھے چھا رات ہو گئی اور پھر عیسیٰ نے ہاتھ بلند کیے اور عیسیٰ کہنے لگے اے ایلیا منہ چاہ سنو عیسیٰ کی انجیل برناس سے پڑھ رہا ہوں اے ایلیا اے ایلیا اے ایلیا اے وہ ایلیا جس کی وجہ سے عیسیٰ کا دل دھڑکتا ہے اے ایلیا جس کی وجہ سے عیسیٰ روح اللہ ہے اے ایلیا میں تنہائی کا شکار ہوں تُو کدھر ہے حالانکہ تُو میرے دل میں رہتا ہے تیرا نام میں نے اپنے انجیل برناس سے پڑھ رہا ہوں تیرا نام میں نے اپنے دل میں سجا رکھا ہے میری آنکھوں کی بینائی تُو ہے میرے کانوں کی سماعت تُو ہے میری زبان میں بولنے کی طاقت تُو ہے تیری وجہ سے ہی میری نبوت قائم ہے اے ایلیا تُو کہاں ہے تُو کہاں ہے تُو کہاں ہے میری فریاد کو کب سنے گا اتنے میں عیسیٰ کے پیچھے سے برناس کہتی ہے کہ عیسیٰ کے پیچھے سے خداونت کی آواز آئی کہا اے میرے بندے اے میرے بندے ایلیا آ گیا تُو نے ایلیا کو صدق نیت سے پکارا ایلیا آ گیا آ میں تیری مدد کروں میں نے تیرے دشمن کو تیرے روپ میں بدل دیا کل وہ سلیپ پہ چڑھ جائے گا تجھے جبریل آسمانوں میں لے جائے گا لیکن عیسیٰ اس احسان کے بدلے کو یاد رکھنا اور اس کا بدلہ دیتے رہنا اپنی زبان کو کبھی بھی چپنا کرانا اپنی زبان کو کبھی بھی نہ روکنا ہمیشہ میرا عیسم لیتے رہنا اے لیا اے لیا کرتے رہنا جب برناس کی یہ عبارت چھٹے معصوم کے سامنے پیش ہوئی مولا یہ اے لیا کون تھا جس کو عیسیٰ پکارتے تھے اور جس نے کہا تھا خدا مندہ عالم نے وحی کی تھی عیسیٰ پہ کہ میں تمہیں بچا رہا ہوں آسمانوں پہ لے جا رہا ہوں اس احسان کو یاد رکھنا اور اپنی زبان کو میرے عیسم پر جاری رکھنا اور کبھی چپ نہ کرنا اے لیا اے لیا کرتے رہنا مولا یہ اے لیا کون ہے کالا اسم الفلنجیلے علی ابن حبی طالب نوح نبی نے کیا کیا صرف ہم تھوڑی کر رہے ہیں کہا وہ انجیل مقدسہ میں علی کا نام ہے اے لیا اور یہی اللہ نے عیسیٰ سے کہا کہ تیری تشبیح یہی ہے تو اے لیا اے لیا کرتا رہے اے لیا عبرانی زبان کا لفظ ہے جو سریانی سے مصدر سریانی زبان اور عبرانی مل کے اس کو وضع کرتی ہے اور اے لیا کا مطلب ہے بلند سبحان اللہ بلند ایسی بلندی جس کے بعد پھر کوئی بلندی کا تصور بھی نہ ہو اور وہ علی کو ہے تیری اب مجھے بتائیے علی کی بلندیاں کیسی ہیں میراج میں علی ساتھ اور نبی اکرم کے کندھوں پر سب سے بلند کائنات میں کون ہے یعنی محمد مصطفیٰ کے بعد کیا شروع ہوتا ہے توحید یعنی محمد بلا فاصل ہیں توحید سے یعنی جو ہی شان مصطفیٰ کی حدیں ختم نہیں ہوئیں متصل ہوئیں جو ہی نبی کی شان کی حدیں متصل ہوئیں کسی اور سرحد سے تو وہ اگلی سرحد خدا ہی ہے اور پھر امیر المومن ان کی ذات ہے اللہ اکبر بودھ توڑنا چاہ رہے ہیں محمد مصطفیٰ حبل کو دیکھا جو خانہ کعبہ کی چھت پہ تامبے سے بنا ہوا تھا ایک بہت بڑا بودھ وہ خانہ کعبہ کی چھت پہ آویزہ تھا رسول نے اس کی طرف دیکھا فتح مکہ میں اور چاہا کہ اسے گرا دیں رسول نے اپنے آساسے خانہ کعبہ کے اندر جتنے بودھ تھے سب کو اپنے آساسے خود توڑا اور جب باہر آئے حبل کو دیکھا اور کہا علی ہم اسے بھی توڑنا چاہتے ہیں مولا نے کہا مولا توڑیے بسو اللہ کہا علی مجھے اوپر جانا پڑے گا علی جھڑ سے بیٹھ گئے کہا مولا میرے کندوں پہ سوار ہوئی ہے کہاں ٹھیک ہے لی اور جو ہی شیخ صدوق اور مفید کی زمین میں سے ارز کر رہا ہوں مستند ترین روایت اور غیر ضروری باتیں مجھے آتی نہیں ہیں جو زبان علی کے ذکر میں مشروف رہتی ہو اسے جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ اس کی زبان سے حق جاری ہوتا ہے ابھی حق بیان کروں اور ابھی باہر جا کے جھوٹ بولوں کیا فائدہ اس عبادت کا اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ اپنی قوم کی بارگاہ میں وہی چیزیں حدیعہ کروں جو ہماری تاریخ میں مستند ہیں جس پہ کوئی بیعث نہیں ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا میں ایسے فضائل پڑھوں پھر کوئی ناہنجار اٹھے بدبخت اور وہ علی پر بیعث کرے اور تنازع بنائے مجھے فائدہ کیا ہوا پھر مجلس پڑھنے کا کہ میں نے امیر المومنین کی ذات کو تنازع بنا دیا اور دوسری بات کہ مجلس پڑھتے ہوئے میں بادشاہوں کے دشمنوں کے نام نہیں لیتا میں پاکوں کے ذکر میں نجاستیں کیوں نہ ہوں تو اس لیے میں بادشاہ کے ذکر کے اردگردی گھومتا رہتا ہوں میرا کعبہ علی کا ذکر ہے میں اس کے تواف میں لگا رہتا ہوں مجھے ضرورت نہیں ہے میں ادھر ادھر کی باتیں کروں مستند ترین تمہاری اور اگر تم متوجہ تو تم لطف لوگے رسول نے چاہا معصوم فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نے چاہا کہ علی کے کندوں پر سوار ہو کے حبل کو توڑے یہ کون نبی ہے جو اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا لیکن اللہ اور رسول کسی کی شان دکھانا چاہتے ہیں تاکہ مخلوق وہ شان سمجھ سکے کیا کہتے ہیں معصوم کہتے ہیں رسول خدا نے جو ہی اپنا قدم مبارک بلند کیا علی کے کندے پر رکھنے کے لیے کہ جبریل نے آکے قدم مبارک کو چھو لیا اپنے رخشار رگڑنے لگا چومنے لگا انگلیوں کو ماتھا تلوہ رسول سے مس کرنے لگا کہا جبریل کیا ہوا اس لمحے آکے جب میں حبل توڑنے لگا تھا علی پر سوار ہونے لگا تھا اس کے کندوں پر پاؤں رکھنے لگا تھا تو آکے کیوں میرے پاؤں کو پکڑ کے چومنے لگا مس کرنے لگا کہا مولا ایک پیغام لایا ہوں درتا ہوں آجزی سے دینا چاہتا ہوں کا پیغام اس کا ہے لیکن تیری ذات سے بھی درتا ہوں دو طاقتوروں میں دو ہستیوں کے درمیان پیغام میرے پاس ہے پہنچانا تجھے ہے تجھ سے بھی درتا ہوں اس سے بھی درتا ہوں اسی لیے تیرے پاؤں پہ اپنے رخصارے رگڑ رہا ہوں اجازت ہو تو پیغام دوں ہاں تب تک جبریل نے پاؤں پکڑے رکھا چھوڑا نہیں کہا اجازت ہو تو پیغام دوں ہاں جبریل بتاؤ مالک نے کیا کہلہ آپ کے جائے کہا مالک نے کہا ہے میرے محبوب جو دل میں آئے کرو منع نہیں کرتا لیکن اتنا سوچ لینا جس کے کندوں پر پاؤں رکھنے لگے ہونا یہ راس اللہ ہے یہ وجو اللہ ہے یہ عین اللہ ہے یہ یاد اللہ ہے کیا ملک تک جبریل ہمارے 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 حسینی زندادہ شزید مرداد لیشری کہا محبوب جو دن کرے کر جو مرضی آئے کر روکتا نہیں ہوں لیکن صرف تمہیں بتانا چاہتا ہوں جس پر قدم رکھنے لگا ہے یہ اس کے کندے نہیں آئیں یہ جنب اللہ ہے اللہ کا پہلو جو ہی رسول نے یہ پیغام سنا جلدی سے قدم مبارک کو پیچھیا گیا اور جلدی سے علی کی آگے بیٹھ گئے کہا علی جلدی آ میرے کندوں پر سلام اور میں نے اس تقریر کے دوران آپ کو متوجہ کیا تھا کہ رسول کی سرحد کے بعد کس کی سرحد شروع ہوتی ہے خدا کی اب رسول نے اپنی سرحد پر علی کو کھڑا کیا اور پھر خود سوال کیا اے علی کیا پایا علی نے بسکرہ کے کہا یا رسول اللہ تیرے کاندوں پر مور نبوت پر کھڑا ہو کر آج تو میں چاہوں تو آپ نے اب وہ عربی کے جملے کا کسی کو نہیں پتا سب سینہ گزر چل رہی ہے بات کہ علی نے کہا میرا سارا عرشی سے لگ رہا ہے جو خود عرش ہو نہیں علی نے کہا یا رسول اللہ بسکرہ یادل بکدرت ہی لارشی والکرسی والعلم کا مولا تیرے کاندوں پر سوار ہونے کے بعد علی اتنا بلند ہو گیا کہ علی کے ہاتھ میں کرسی بھی ہے عرش بھی ہے علم بھی بھی ہے فرش بھی ہے مخلوق بھی ہے کلی کائنات کو چاہوں تو ابھی انہیں اپنے دست میں گرفتار کر کے آنکھوں سے غائب کر سرکار نے حبل توڑا حبل توڑا لیکن حبل توڑتے ہوئے علی نے کچھ جملے کہے وہ بڑے خوبصورت ہے اب علی تو نہتے تھے کچھ ہاتھ میں تھا نہیں رسول نے اپنا آسا علی کو دیا کہا علی میں نے نیت کی ہوئی تھی رسول کی نیت کہ حبل کو میں اپنے آسا سے توڑوں گا یہ لے میرا آسا اور تو اس وقت علی نہیں ہے ابو زر اور حزیفہ دونوں روایت کرتے ہیں جو ہی رسول کے موں سے یہ نکلا کہ تو اس وقت علی نہیں ہم حیران ہو گئے ہم نے دیکھا محمد علی ہو چکا تھا علی محمد رسول نے اپنا نفس ظاہر کیا علی نفس رسول ہے اور یہ ان کے گھرانے میں ایسی کوئی بات نہیں ایسی یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں سرکار باکر اور سرکار علی ابن الحسین دونوں باپ بیٹا بیٹھے تھے مومنین کا ایک گروہ آیا کوکب میں بھی ہے اور بحار میں بھی یہ روایت موجود ہے اصول کافی میں موجود ہے آپ کی موتبر ترین کتاب اس میں بھی یہ روایت موجود ہے ایک گروہ مومنین کا آیا اور وہ ان کے ساتھ کچھ اور لوگوں سے مولا بیس کر رہے تھے کسی دینی مسئلے میں تو ان میں سے ایک شخص اٹھا اس نے کہا جی حقیقت موجودہ میں بات ہو رہی تھی تو وہ کہتے کہ رسول کی حکانیت اگر موجودے سے ثابت ہوتی ہے تو جو موجودہ ہے یہ ہر وقت ہو سکتا ہے تو آپ نے کہا ہاں رسالت کے لیے کوئی مشکل نہیں کہا اچھا اب اس شخص نے بڑی اقلمندی کا مزاہنہ کیا اسے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سرکار باکر علی زین اللہ میں دین ہو جائیں اور علی زین اللہ میں دین باکر ہو جائے امام سجاد نے فرمایا کیوں نہیں ہو سکتا بس یہ کہنا تک کیوں نہیں ہو سکتا کہ وہ حیران رہ گئے باکر سجاد بن چکا تھا سجاد باکر بن چکا تھا کھلو نا محمد یہ تو صفاتی نام ہیں پہچان ہے مخلوق پہچانتی رہے ورنہ کھلو نا محمد اور موجزے کوئی ایک امام حسن مجتوہ سے ابن عباس روایت کرتے کہ خلافت کے اگلے دن یعنی جب حسن تاجدار امامت ہوئے تو سرکار نے خطبہ دیا ابن عباس کہتے ہیں ہم نے کہا مولا علی کی وسال کے بعد امیر المومن ان کی جدائی ہم سے برداشت نہیں ہوتی آپ تو امام ہیں کیا ممکن ہے ہم امیر المومنین کو دوبارہ دیکھ پائیں حسن مجتوہ سے کہا گیا مسجد کوفہ میں آپ نے فرمایا ابن عباس اور تمام شہابہ جاؤ یہ پردہ ہٹاؤ مسجد کا انہوں نے پردہ ہٹایا ابن عباس کہتے ہیں ہم نے دیکھا علی قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے ہم نے سلام علی نے رخ موڑ کے ہمارے سلام کا جواب دیا ہم نے امام حسن مجتوہ کی طرف دیکھے کہا مولا کیا ہم امیر سے بات چیت کر سکتے ہیں کہا ہاں جاؤ امیر المومنین سے باتیں کرو کہا ہم کے ساتھ یعنی دن کا کوئی بڑا حصہ ہم علی کی ارد گرد بیٹھ کے بادشاہ سے باتیں کرتے رہے ہم بتاتے رہے ہم نے کیا مرسیہ پڑے امیر نے ہم سے مرسیہ سنے کہتے ہیں جب علی اٹھے حجت زمانہ کیا ہوتا ہے اس کا اندازہ کیجئے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم امیر اٹھنے لگے ہم نے سلام کیا تو امیر حسن کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں اور سلام علیکہ یا حجت اللہ حجت خدا کیا اور جب علی تھے تو ایک عرابی نے بحیث کی خلافت کے معاملے میں تو آپ نے فرمایا تمہیں یقین کیسے آئے گا کہ رسول نے کہا ہے کہ میں وسیع ہوں اس نے تنزن کہا اب رسول کہہ دیں علی نے اس کے گریبان سے پکڑا علی اسے کھیجتے ہوئے مسجدِ قبع کی طرف لے جانے لگے کہا امیر کہا لے کے جا رہے ہو مجھے کھیجتے ہوئے کہا مسجدِ قبع میں کہا کیوں کہا کیوں کہ اس وقت محمد وہی نماز پڑھ رہا ہے چل میرے ساتھ میں تجھے وہاں سے رسول سے سنوا دوں علی کھیج کر لائے رسول سلام پھیر رہے تھے نماز کا کھڑے ہوئے عرابی کے طرح متوجہ ہوئے اور کہنے نہ کہے تمہیں شرم نہیں آتی میری وسایت کے بارے میں علی سے بحیث کرتے یہ یہ مسائل ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ تھے لیکن ہماری کوہت آئی ہے ہماری معرفت میں کمی ہے جس گھر سے ہمیں اللہ مانگنا چاہیے تھا اس گھر سے ہم روٹی روزی مانگتے ہیں ان کریموں کے نیچے ان کے علموں کے نیچے ان کی زیارتوں کے نیچے تو جا کے اللہ مانگنا تھا اور جسے اللہ مل جائے اسے اور کیا چاہیے نہیں جی ان کے ناموں کی اتنی برکت ہے ان کے سامنے جا کے تو خدا کا سوال کرنا چاہیے اور یقین جانئے کریم اتنے ہیں سخی اتنے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں کون جانتا تھا کہ خدا برحق وحدہ لا شریک ہے انہوں نے اپنی مخلوق کو اپنے انسانوں کو اپنے خزانے سے اللہ نکال کے دے دیا انسان مانگ کے تو دیکھے ان کریموں کے در پہ آ کے تو دیکھے اسی کریم گھرانے کی ایک بیٹی ہے اس کے دو بیٹے ہیں ایک آن ایک محمد میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ فکرے کی تصحیح ہو جائے کتاب میں جو ہے جو معصوم نکائے وہ آپ تک پہنچ جائے خیالی خیولی باتیں ہیں وہ ان سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے نہ مجھے پتا ہے میں زاکرین اور علماء کے قدموں کی خاک ہوں میری کیا مجال میں ان کے شان میں کوئی گستاخی کریں لیکن ذکر پہ تو کسی کا اجارہ نہیں وہ تو بادشک جس کو انائج فرما دیں حق کا راستہ وہ اس کو اپنائے کہا جاتا ہے کہ سیدہ نے کہا کربلا میں تھوڑی سی بات سنیجیے میں شہادت پڑھنا چاہتا ہوں مونو محمد کی کہا کہ بی بی نے آکے کہا حسین تیرا صدقہ ہے میں آپ کو بتاؤں گا آپ اگر خود کوئی پیسے روپے کا صدقہ دیں یا بکرازی باکرائیں یا کچھ کریں تو بھلا آپ کیا کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں کہ مولا نے فرمایا ہے صدقہ دو یہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے کمال ہے تمہارا روپیہ پتہ نہیں حلال طریقے سے کمایا ہوا بھی ہے کہ نہیں تمہارا زبا کیا ہوا بکرہ پتہ نہیں کس پیسوں سے تم نے خریدا صدقہ دے رہے ہو کہ مجھ سے مصیبت ٹل جائے میری جان بچ جائے اور ساتھ مولا کا حکم بھی ہر کسی کو سناتے ہو کہ جی صدقہ دیا ہے مولا کہتے ہیں صدقہ دو آپ کسی سے ملنے جائیں مصیبت زدہ سے تو آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی صدقہ دو تاکہ تمہارے مصیبت ٹل جائے تمہارے صدقے میں تو اتنی برکت کہ موت بھی ٹل جائے مصیبت بھی ٹل جائے زہرا کی بیٹی دو بیٹے حسین پر صدقہ کریں اور حسین بچے نہیں یہ کہاں کا فیصلہ ہے نہیں شہزادی نے یہ نہیں کہا تھا لیکن شہزادی نے ایک اتنا تاریخی جملہ کہا یہی تو پرابلم ہے یہی تو مشیبت ہے کہ ہم اپنے حق سے اتنا دور ہٹ چکے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں رہتی ہم غلط کیا کہہ رہے ہیں صحیح کیا کہہ رہے ہیں بس سنے چلے جا رہے ہیں مانتے چلے جا رہے ہیں روتے پیٹتے چلے جا رہے ہیں اچھی بات ہے ان کی یاد میں کوئی بھی بات ہو اس پر غم منانا چاہیے لیکن اکل بھی تو کوئی چیز ہے اگر صدقہ حسین کا انہوں محمد ہو جاتے تو پھر شہادت عزمہ کبھی بھی نہ ہوتی حسین سے مصیبتیں ساری ٹل جاتی یہی دو پھر شہید ہوتے جو صدقہ تھے شہزادی آئیں اور آ کے بھائی کے سامنے اپنے بیٹوں کو لاکہ کھڑا کیا کہا بھائی پریشان نہ ہو میں لائیو رہے ہیں حاضر صدقہ دین اللہ میں تیرے پاس اللہ کا صدقہ لائی ہوں تو یہ صدقہ دے دے میں وعدہ کرتی ہوں کہ اللہ کی توحید کو اب قیامت تک کوئی نقصان نہیں ہوگا یہ انہوں محمد اللہ کا صدقہ ہے کہ قیامت تک اور آج دیکھ کربلا میں وہ دونوں اللہ کا صدقہ بنے آج تک توحید قائم ہے یا نہیں بس شہزادی نے اپنے بیٹوں کو پیش کیا جب پیش ہوئے ایک ہی گھوڑے پر اتنے کم عمر تھے ایک ہی گھوڑے پر دونوں بھائیوں کو حسین نے سوار کرایا چھوٹے اتنے کہ رکاب تک پیر نہیں پہنچتے اب آپ کو پتا ہے جو جنگ لڑنے جاتا ہے ایک تلوار ہوتی ہے ایک ڈھال ہوتی ہے آون شہزادہ جو بڑا تھا اتنا چھوٹا تھا یعنی تھا بڑا لیکن اتنا چھوٹا اور ماشوم تھا کہ دونوں چیزیں نہیں پکڑ سکتا تھا تو حسین نے ڈھال محمد کے ہاتھ میں دی تلوار آون کے ہاتھ میں تھا اور چھوٹے سے کہا محمد بیٹا تم حملوں کو روکنا آون تم حملہ کرنا دونوں بھائی یہ واحد شہید ہیں جن کے گھوڑے کے ساتھ عباس بڑی دور تک بھاگتے ہوئے گئے علمدار ساتھ بھاگتا جاتا اور کہتا جاتا بیٹا آون حملہ محسرے سے شروع کرنا مہمنے کی طرف کاؤ دینا ایسے کاؤ دیوگے تو ایسا حملہ کرنا نیزہ آئے تو کیسے حملہ کرنا یہ عباس بھاگتے ہوئے شہزادوں کو بتا رہے ہیں اچانک گھوڑا تیز ہوا عباس رکتے رکتے آخری بات کہنے لگے کہا او اونو محمد جب سخت مصیبت پڑے نا تو اس وقت کہنا یا علی دونوں بھائی لشکر میں داخل ہو گئے زینب کے دو خوبصورت بھول کانٹوں میں گر گئے بہاد اور اتنے جعفر کے پوتے علی کے نواسے میمرہ میں گئے تو حال جل مچا دی چھوٹا ڈھال کو رکتا دونوں ہاتھوں سے ڈھال پکڑتے بڑا دونوں ہاتھوں سے دلوار سے جل کرتے میمنہ سے میسرہ میسرہ سے میمنہ کہ اچانک ہولی ابن ساتھ کے پاس پہنچا کہنے لگا لئین کوئی کوئی کام کر نہیں تو یہ شہزادے تیرے رشکر کو نہیں چھوڑیں گے بدبخت بولا خولی کان لا میرے باس کان مکر کر یہ علی کے بیٹے ہیں ان کے ساتھ مکر کر بہادری سے نہیں لڑا جائے گا تو مکر کر ان کے ساتھ اس کے کان میں ابن ساتھ نے کچھ کا خولی ہستہ ہوا گیا ایک دستہ لے کے اس نے شہزادوں کو گھیرے میں لے لیا اچانک خولی نے اپنی زین پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا ہم نے حسین کو قتل کر دیا ہم نے علی کی بیٹی کو رسیاں ڈال بس یہ سننا تھا کہ دونوں بھائی پلٹ کے خیموں کی طرف دیکھ رہے لگے فوج کی وجہ سے خیم نظر نہیں آئے تب خولی نے ایک ایسا نیزہ جو اوٹ گرانے کے کام آتی وہ نیزہ مارا کیا کیا دونوں ایک ہی گھوڑے پہ تھے وہ نیزہ محمد کی کمر سے پار ہو کا زینب کے دونوں پھول میزے میں پرو دیے گئے گھوڑے سے زمین پر کہا بڑے نہیں محمد یاد ہے مامو عباس نے کیا کہا تھا جب مشکل پڑے علی کو بکار نہ کہنے لگے یا علی حسین کے کانوں میں یہ ندہ آئی پہلا موقع تھا کربلا کی زمین پر کہ حسین تیزی سے خیمے سے نکلے اور چوب خیمہ میں حسین کا پاؤں اٹھکا حسین آنو محمد ہائے آنو محمد کہہ کہ زمین پر موں کے بلگے جیسے بھی زہرا کا بیٹا جیسے بھی کربلا کے میدان میں پہنچا حیران ہو گیا دیکھ کر ایک ہی نیزے میں دونوں پھول پر ہوئے ہوئے کہا اب انہیں اٹھا کر لے جاؤں تو کیسے لے جاؤں پہلے حسین نے نیزے کے دونوں طرف آگ ڈالے اٹھایا نہ سکا حسین رونے لگا دونوں بھائیوں کو آہ اس تکی سے چاہا کہ نیزہ نکال لوں اس کا پھال اتنا بڑا تھا کہا اس طرح سے تو میرے بچوں کے کلیجے ہائے حسین تیری غرب دونوں کو تھوڑا تھوڑا فاصلہ دے کے حسین نے اپنے ہاتھ سے نیزہ اٹھایا اپنے کندوں پہ رکھا آگے آن لٹک رہا تھا پیچھے محمد غریبوں کی طرح حسین بہن کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بال کھولے شہزادی کہہ رہی تھی واہ محمدہ تیری بیٹی کو اور کیا کیا دیکھ بہن اللہ محمدہ بہن